وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ جَبْ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ جب وہ اذن سوال دیتے ہیں تو دل کی حسرت نکال دیتے ہیں تو دل کی حسرت نکال دیتے ہیں اور آپ بے نسان ہے آقا بھی کبھی دے نسال دیتے ہیں وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ بات سرکار کی غلامی کی چاہیتا ہے دوستو جو سرکار کا غلام ہوتا ہے اس کی قبر بھی روشن نہیں ہے اس کی اس کا حشر بھی روشن ہوتا ہے چائرے بڑے پیارے اللہ سے نکھا ہاں زمین بیلی نہیں ہوتی زبر میں بیدا نہیں ہوتا پہنچہ زمین بیلی نہیں ہوتی زمین بیلی نہیں ہوتا زمین بیلی نہیں ہوتی زبر میں بیلی نہیں ہوتا زبر میں بیلی نہیں ہوتا زبر میں بیلی نہیں ہوتا اور محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا زبر میں بیلی نہیں ہوتا ہم جو علماء ہیں ہم اس کو سلام نہیں کرتے یہ ہمارے کندار کے اندر یہ سختیاں اور ترچیاں آئی اس لئے عمام ہم سے دور ہوتی چلی گئی تو میں اسے بڑھ سا مسجد میں موضوع کر رہے تھے میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نا تو ایک بندے کو ہم نے بسویڑ کر مسجد میں لایا تو وہ موضوع کر رہے تھا تو مولی صاحب کہہ رہے تھا کہ مردو جو مسجد نہیں جا اب وہ کیا سوچے گا یا میں مسجد میں ہوں میں نکل جا ہمارے کندار وہ ہو کہ حضرت امام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر موضوع کرتے ہیں بودہ بابا ساتھ باتا موضوع کر رہے ہیں کچھ زندگیہ دیکھیں بودے بابے کے موضوع کے اندر تو حضرت امام حسین مسکرائے مسکرائے کر کہتے ہیں بابا جی اب میں موضوع کروں گا یہاں آپ دیکھیں گا یہ لگا کہ آپ غلط کر رہے ہیں فرمایا بابا جی میں موضوع کروں گا آپ دیکھیں گا حضرت امام پاک نے موضوع کیا بابا جی نے کہا ہاں 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 یہاں پر میری گلسیاں تھی یہ نبی کے نواز سے نے میری گلسیاں تونکار دی ہم اپنے کردار سے ہم اپنی زندگی سے بدلے دوستوں کو اپنی طرف لائیں لیکن لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مذہب کے ساتھ میری باتیں تھوڑی ساتھ ہوتی ہیں میرے دوست بھی غصہ کرتے ہیں پہلے جناب پیجہ جو پھر تقریر کر ساتھ لاکھر میں پہلے پہ جو پھر تقریر کریں گے مذہب کے ساتھ میں باتیں سچی ہوتی ہیں ہوتی کر رہی ہیں ہمارا کردار اب ہم کو ہم سے دور کر رہے ہیں اب ہم گہرائی کی طرح جا رہی ہے گناہ ان کی دلدل میں پھستی چلی جا رہی ہے کون بچائے گا اس کو جب ہمارا کردار ہی نہیں بھی ہوگا اب ہم کس طرح نبی کی محفت سے مزین ہوگی جب حضور علیہ السلام کی زندگی کا مذہب ہمارے وجود سے نہیں ٹکے گا اب ہم کس طرح ہمارے قریب آئے گی تو جب حضرت غامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہوا تو حضور نے فرما ہے جنازہ میں خود پڑھاؤ گا کفن دیا گیا سفیس ہی بھی ہوگی جنازہ رکھ دیا گیا حضور علیہ السلام نے جب جنازہ پڑھا تو حضور سے مجھے فاظروں پڑھے آگے اور آج کرنے لگے یا عزیٰ 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 اکریف گناہ گار آگا تو آپ نے جنازہ پڑھا ہے کچھ اس کا کار اور بدکار حضور نے ہاتھ 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 تو تو مجھے فاظروں کے موں کے اوپر اور فرمانے لگے نہیں دیکھی کہ اس کی توبہ کے اندر کتنا اخلاص تھا عربی نہیں پڑھتا ترجمہ حضور علیہ السلام نے ارشاد برمایا اگر میں اس کی توبہ کو کیا عمر تک تقسیم کر دوں اللہ میری ساری عمر کے گناہ گاروں کو معاقل کر دیں تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے دوست احساس نہیں ہے تمہارے اندر فکر نہیں ہے میں نے پہلے آز کے نا ہم قتل کر کے پیسے لیتے ہیں بریوں کے باہر آجاتے ہیں تک تول کے گھر والے کھانے میں پھنسے ہوتے ہیں احساس کب آئے گا ہسی سال ہماری عمر ہوگی ہے ابھی نماز کا نہیں آتا بیوپاری بندہ اپنے بچے کو ساتھ ہاتھ سال کا ہوتا سارے گھر سے کھاتا ہے اس طرح خدید رہا ہے اس طرح بیجنے ہیں لیکن نماز کا نہیں بتانا ہم مسلمان ہیں ہماری عملی زندگی سے دکھائی دے کہ ہم قبلیوارے محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں حضرت یہی زندگی ہے اپنے آپ کو بدلیں کون کون سی نمتوں کو چبل جب نہ ہوگے اللہ کی کتنی نمتیں ہیں کتنے نمات و اکرامات ہیں اگر ہم رات کو بیٹھ جائیں تو ایک نمت کا شکرہ داری کر سکتے اللہ پاک نے سلطان کے اندر اشارت کرنایا فَلْيَنُّرِ الْإِنسَانُ مِمْمَا خُلِقِ خُلِقَ مِمْمَا اِنْدَافِقِ یَخْرُجُ مِمْ بِعْنِ سُجْدِ وَتْتَرَائِ اینسان اپنی پیداش پر غور کر رہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا صرف اس پر غور کرئے گا تو کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا بلکہ ہر تمہارا نبی اور اللہ کی بارگاہ میں جگ جائے گا اللہ پاک نفس اکمل کی طورت کہ وہ آئیں اور اپنے کتابِ ذیشان سے ہمارے قلوب و ازان کو منبر فرمائیں ان کی آمن سے پہلے ایک حضوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تنقیم نعرہ حیدری نعرہ نعرہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ قریم اما بعد قول باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نِبِي اَخْسَنِ تَقْبِیمِ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَن مُسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ایک دفعہ محبت کے ساتھ سارے باوازِ بلند پڑھنے پیچھے والے بھی اَصْلَاقُ وَسْلَاقُ وَسْلَاقُ وَالَيْهِ وَا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصْلَاقُ وَسْلَاقُ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلِيمًا یادَدَ الْحَسَنِ وَالْقُسَئِدِي اس سے پہلے آپ نے علامہ نقشخ وَسْلِيمًا صاحب ت Dienst صورت اتامہ قلیو صلی اللہ علیہ وسلم مدعہ اتتامہ علیہ وسلم کا بیان صلاح ملکاری صاحب و امید صاحب ماسٹر صاحب کی اور ملکاری علی شہربادر صاحب کی صورت آباد میں ملکاری صاحب کی آباد ہے میں آپ نے کلام سما کیا ہے میں بلاکم یہ دو تین باتیں اتصار کے ساتھ بیس منت کا عائم ہے اور میری بھی یہ خواہش ہوئی کہ جس طرح اہل خانہ کا مدعا ہے کہ تک وقت پر دعا ہو انشاءاللہ ساڑھے بارہ بجے دعا ہو جائیں گے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا ایک منٹ پہلے بھی چھوڑ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ ایک منٹ بعد ہو سکتا ہے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کی توجہ چاہوں گا اور سبحان اللہ کی خیرات بھی مانگوں گا ایک رات اس طرح دیرنے ہو تو سچو ایک خالشیہ لے اور پیارن اللہ سبحان اللہ اور پیارن اللہ سبحان اللہ تب ہی آپ پھول کی پتیوں کو دیکھیں درخت ان کے پتوں کو دیکھیں اس پہ جو کیلیگرافی پتی ہوئی ہے پھول کی پنگڑیوں کو دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بندہ یہی کہتا ہے سبحان اللہ اب کسی بھی جانوار کو دیکھیں جو گرافی چینل دیکھیں بے شمار قسم کے جانوار میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں کوئی دریائی مخلوق ہے کوئی زمینی مخلوق ہے اس کی آنوں کی پنکر کو دیکھیں اس کی لائننگ کو دیکھیں اس کی شائننگ کو دیکھیں دیکھ کر نہ ماننے والا بھی رب کا نہ ماننے والا بھی کہتا ہے سبحان اللہ ہم تو ماننے والے ہیں کہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ الٰہِ اَجْسَادِكُمْ وَلَا الٰہِ سَوَرَكُمْ یہ لوگو اللہ کی شان اللہ کا مقام اللہ کی ذات اتنی عالی حرفہ ہے وہ کسی بندے کے جسم کی طرف نہیں دیکھتا یہ گلچنگی لگنی سرکار نہ فرمانا بڑی دیر نہ تو سبھی چھک کری بیٹھے ہو یہ پتہ نہیں کس طرح حسین اللہ پڑھنے ریف لنگی آنکھ ہیں میں دادر پڑھنی دادر ترسنا جڑا جڑا جملہ چنگا لگنا کیا تو زورہ نہ سوان اللہ خدر حضرت خدر قبلہ حجی عبدالرزاق صاحب کی روح خوش ہوگی کہ میرے رشتہ دار میرے تعلق والے مجھے تو بھا دینے آئے اہلِ خانہ کی حصلہ وزائی ہوگی میرے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا پہلوان کون ہے خوبصورت کون ہے بنایا تو اس ہی نے ہے اسے تو اس کی ضرورت نہیں وَلَا إِلَا سُوَرِكُمْ یہ تمہاری صورت اللہ ہی نے بنائی وَاللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا مگر وہ تمہاری صورت کو بھی نہیں دیکھتا چٹا کون ہے کالا کون ہے کس کے نقش و نگار اچھے میں نے بنایا دیکھتا ہی نہیں وَلَاكِي يَنْظُرُ الْأَرْحَامِ كُلُوْبِكُمْ اگر اللہ کسی طرف دیکھتا ہے تو انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہے اس میں علامہ نقش بہدی صاحب تھا اور قبلاء علامہ قلیم یوسف صاحب تھا زور تھا احساس میں اسی بات کی تکمیل چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ صورت کو بھی نہیں دیکھتا اللہ کے میرے نبی نے کہا کہ کسی انسان کے چیرے رکھ سار پر کماچہ نہ مارو اس لیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا جاتا ہے اللہ نے جتنے اس آردے مارنے ہی تھے یا لکھی رکھی کہ انسان اللہ مدر اللہ نہیں دیکھتا جسم کو نہیں دیکھتا دل کو دیکھتا ہے یا رسول اللہ دل کو کیوں دیکھتا ہے میرے غلاموں دل پہ نگاہ اس کی اس لیے پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے یہ انسان میں نے بنایا اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کروگے چٹھلاوگے اللہ کہتا ہے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں ہر شہر زمین آسمان کائنات کی ہر بہر میں نے انسان کو دی علمتہ ان اللہ سخر لکم ما فی السما واد و ما فی الارض آیت بھی قرآن نہیں دو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہیں کہ میں پانے میٹر زیادہ کی ساتھی جڑے میں پانوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہر شہر میں نے زمین میں جو کچھ ہے غائرستان تیرے لیے آسمان میں جو کچھ ہے غائرستان تیرے لیے زمین تیرے لیے دنیا تیرے لیے جان تیرے لیے ایمان تیرے لیے قبر تیرے لیے حشر تیرے لیے جنت تیرے لیے اسی کے لئے ہم صاحب کرتے ہیں یہ جس میں میری قبائی بیٹھے ہیں جتنا ذکر و فکر مراقبہ مجادہ مجادلہ جو سکیائے کراہ بیٹھے ہیں یہ ان کی ریاضت یہ سارے یہ لطائق کاری کر یہ مراقبات یہ وقوح مراقبات ہوں یہ حصول مراقبات ہوں یہ حقائق مراقبات ہوں یہ شعوداتی قجردیات ہوں یہ دواراتی قجردیات ہوں یہ جرسے بھی سارے جو سلاسلے اربعہ ہیں خان نقشبندیہ ہو چشتیہ ہو قادریہ ہو سروردیہ ہو یہ سارے کتنے اقابر اولیاء ہیں حضور غوث العظم حضرت خاجہ قریب نواز ہوں خاجہ شہاب الدین سرورد ہوں حضرت خاجہ اویسے کرنی ہوں یا حضرت مجدد انفیسانی ہوں یا حصر زمان کے مجدد حصر حاضر حضرت احمد زادہ مبارک ہوں یہ سارے جتنے لوگ ہیں ان کی جتنی مہدت مجادہ عبادت ریاضت صرف اس لیے ہے کہ اگر نبی کے غلاموں کی خدمت کروں گا ادھر مدینہ والا خوش ہوگا انہاں اللہ راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا جتنے علماء ہیں میں بغیر کسی تقصیر بغیر کسی کو مقصود کیے ہوئے کسی بھی مقدبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے ہر عالم کی یہ خواہش ہے ہر صوفی کی یہ خواہش ہے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ شہابی نے سوال کیا افضل علم یا رسول اللہ آقا سب سے افضل علم کونسا ہے ایک اور روایت میں کہ ایک شہابی نے یوں سوال کیا احب الاعمال یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کونسا ہے اور ایک روایت کے یہ لفظیں ہیں افضل العمال آقا افضل عمل کونسا ہے سوال کے لفظ شہابہ کے مختلف ہیں مکر جواب مدینے والے کا ایک ہی ہے اور جواب کو ہے اگر جو سائنس کا علم پڑھنے والے جو پڑھے دیکھنے محسوس صاحب یا کتنے حضرات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ویسری میں فزیکس میں امریاض علی میں فزیاد علی میں مارفالو جی کے اندر مہت کے اندر ایک کلیا دیا جاتا ہے اس کلیے کو اڈاپ کریں اس کو اپلائی کریں تو کئی سفوں کا سوال حل ہو جاتا ہے یہ کتابوں کا نچوڑ ہے قرآن بھی اللہ نے فرمولاز کی شکل میں دیا ہے اور اگر فرمان مصطفیٰ پر گوڑ کریں جملہ ایک ہی ہے میرے نبی کی زبان سے نکلا مگر مفہوم اتنا بڑا ہے کائنات کی مصطفی کم پڑھ دا ہی ہے سوال مطلع ہے میرے نبی نے جواب کو دیا ہے کہ فرمایا اللہ کی خاطر محبت کیا کر اللہ ہی کی خاطر کسی سے دفرت کیا کر اللہ کی خاطر کیا کر تو اللہ نے سارے انسان کو بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان اپی اخسر تقویم یہ انسان میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا یہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہی انسان جس کو کائنات کی ہر مخلوق نے سجدہ بھی کیا اس کی عظمت اور تقدس کے پیش نظر فرمانِ الٰہی کے مطابق مگر میرے نبی نے کہا اوہ میرا اللہ اس کی صورت کو نہیں دیکھتا اس کی باڑی کو نہیں دیکھتا اس کے دل پر نگاہ کرتا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا القلب و مومنِ ارشاللہ مومن بندے کا دل وہ ہے جہاں پر اللہ کی ذات کا بسہرہ ہو جاتا ہے اب مومن کونسا کونسا ایسا مومن ہے جس کے بندے کے مومن کے دل سے اللہ کی بجل یاد کا مدر ہوتا ہے اللہ اس کو عرض بنا دیتا ہے دل بدست آور کے حج اکبر آس پڑھئے مولا روم شیخ صادی دل کا حوالے سے بات کرنے دل بدست آور کے حج اکبر آس صد ہزارہ کعبہ یک دلے بے تراز اب کہتے ہیں کہ مومن بندے کا دل اللہ اس کو یہ شان اور مقام اطا کرتا ہے کہ ہزار کعبہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب سوال یہ ہے کعبہ تو کعبہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہر نبی نے کعبہ کی زیارت کی ہر نبی نے کعبہ کا تواب کیا میرے نبی نے بھی بولا ہے روم رحمت اللہ علیہ وسلم شریف کی اندر وہ حدیث اپنے بارسی زبان میں رقم کرتے کہتے ہیں سرکار نے تبا کعبہ کو کہو کعبہ تیری بڑی شان تیرا بڑا مقام ہے تُل پر اللہ کی تجلیات کا نظور ہوتا ہے اللہ نے تجھے ساری زمین سے چل لیا ہے اللہ یجتبی علیہ بیشاہ اس نے چل لیا ہے دیکھ میں سارے نبیوں کا سردار ہو کر بھی تجھ سے بیان کرتا ہوں اللہ نے بڑی شان تجھے رکھتی ہے مگر سن تجھ سے زیادہ اللہ نے میرے اس غلام کو درجہ دیا ہے اس مامن کے دل کو مقام دیا ہے جس دل میں رب کی یاد ہے جس دل میں رب کی یاد ہے جو دل جس یاد کے الہی سے غافل ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ مردہ ہے اور جس دل میں رب کا ذکر ہے وہ زندہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضور غوثِ پاک ہوں حضرت خاجہ نبیت نماز ہوں حضرت خاجہ شیش رحمت دن سرورد ہوں حضرت دے ہو ایسے کرنی ہوں یہ پانچ بڑے سلاسل ہیں جو مختلف ہیں تو سوف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اسواق اور اذکار کا طریقہ اگر جو مختلف ہیں مگر منزل یہ کی ہے اس میں سے میں ایک بات یہ جتنے علیاء اکرام محنت کرتے ہیں یہ دل کو ذکر دل کو مخلوقِ خدا کی خدمت رات کو ساری ساری ذات کو سلے پڑے آدھی رات اٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو گور تو کریں گے میں نے جو گور کیا میں نے جو اپنے اسادزہ مشاہِ کی صحبت میں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا ہے وہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہے کہ اتنی محنت عبادت مجادلہ ریاضت مجادلہ تصوف سلوک کی منازل تکمیل مراحل تربیت یہ سارا کتنا بھی اکثر سائی جائیں کیوں کرتے ہیں جس کی ایک وجہ ہے کہ دنیا میں کچھے لیے مصطفیٰ میں رسائی ہوئی جب نہیں سمجھئے ہو تو پھر بھی آپ اللہ کے چہرے لیے تم محفوظ رکھے ہیں اچھا آپ کو کہتا ہے یہ دعا کو بھی جتنا لمحہ باہر ہے اللہ کھانے تم محف رکھے ہیں اللہ صدعہ اللہ کو بچائی کرتے ہیں اللہ اپنے درد نہ محتاج کرے ہیں زورین اللہ کو حقین یا اللہ جنہا زورین اللہ اپنے درد دولاوہ کسی نہ محتاج نہ کرے ہیں یہ ساری اتنی ہے کیوں ہے کچھے لیے جائے آپ کو پناہ جنے گا جرد کے سامنے پیش ہوگے ایک کچھے لیے کائنات میں اللہ نے میرے نبی کی بنایا ہر ولی کی حاضری ہوتی ہے یہ ولی اس لیے محنت کرتے ہیں علماء اس لیے محنت کرتے ہیں کہ دن ہو یا لات یہ ہمارے لیے قید ہے اللہ اس کے رسول کے لیے قید نہیں کہا کہ جب روحانیت میں روز مقام پر بلتی ہے ادھر سالک آنکھ بند کرتا ہے ادھر دل کی آنکھ سے مصطفیٰ کی کچھائی میں پہن جاتا ہے ہر بندہ پہن سکتا ہے حضرت مجد پاک نے کہ جب بندہ علماء پڑھتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کی روح کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ ناکھ کے ساتھ نبی کریم کی ذات کے ساتھ ایک روحانی تار جڑ جاتی ہے ایک کنیکشن لگا دیا جاتا ہے تا وقت کہ اگر وہ کوئی علماء یا کوئی ایسا غنانہ کرے جو میرے نبی کا کو نفسند نہ ہو اس وقت تک وہ تار کٹتی نہیں یہ تار جڑے رہنے کی علامت یہ ہے کہ ملائکہ بھی دے کر پہچان لیں یہ مصطفیٰ کا غلام جارہا تار تو جڑی ہوئی ہے اسی لیے تو میرے نبی نے سیحی بخاری سیحی مسلم قرمزی حمادہ سنن نسائی مستدر کل حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں میرے نبی نے کہا ہر بچہ دین فدرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ دین فدرت پر پیدا ہوتا ہے آگے مہور اسے یہودی نسرانی مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں تو بابا اگر بچہ دین فدرت پر ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طرح دین فدرت پر پیدا ہوا اسی طرح اس کا خاتمہ بھی دین مصطفیٰ پر ہو جائے آپ کو شیربادر صاحب فرمارے تھے کہ ایک بزر کہنے کہ مولوی اور شاہ ہے فقیری اور شاہ ہے حضور گوس پر جتنے بھی اکابر اولیاء ہیں جن کے یہ نام لیوہ ہے جس بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا صوفی ہے جو نام لیوہ ہے بزرگوں کا اکابر اولیاء اکرام کا ہر عالم فقیر ہے اور ہر فقیر عالم نہیں ہو سکتا مگر ہر وہ عالم فقیر ہوگا جس کی تار وفع مصطفی یا قمد خللہ سے جڑی ہوگی حضرت مجرد پار نے کہا وہ نسخہ ان صوفیہ کے پاس ہیں میں ساری تفصیل نہیں مگر ان میں سے ایک پہلا نسخہ جو قصر حاضر کی عظیم شخصیت صرف راز مقام صدقیت و عبدیت قیوم زمان مجرد حاضر صاحب التقویر والعرشاد حضرت قبل عالم حضرت پیر صحیح الرحمان صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ کی ذا جنہوں نے اس نعمت عزمہ کو فقط فقط پھر محدود نہیں رکھا اپنے گھر تک محدود نہیں رکھا اس شخصیت نے جس طرح اپنی اولاد سے پیار کیا ہے اسی طرح نبی کی عمت سے پیار کیا ہمارے انتہائی محسن مربی پیر طریقہ گرابر شریعت یقین مانے ہم نے اپنے دربار میں یہی سکھا ہم نے کبھی اپنے سبزدگان اور مشاہی کے ساتھ لبے چھوڑے لگاب لگائے اس کے ساتھ وہ لگب لگاتے ہیں جس کو اللہ نے یہ منصب آدھا کیا ہو علماء مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جس کو بضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتا جس نے غسل ہی نہیں کیا جس نے نماز کا سجدہ ہی نہیں کیا جس نے نہ فرض نہ قیام کا چس پتا ہے یہ قیام ہے وہ وجد ہے اسے چھوڑے حضرت سفیان سوری سے اس نے پوچھا ذکر کیا آپ نے فرما ذکر ہوا جب بندہ اللہ کا ذکر کرے اپنے آپ کو بھول جاتے وہ اپنے آپ کو بھول ہے اسے چھوڑے آپ پادر ہیں میری طرح متوجہ ہوں یہ یاد رکھئے دیکھیں نماز پڑھتے اللہ اکبر یہ کس بات کی علامت ہے اور کی آر آیا دونوں ہاتھ خالی تھا اس وقت خالی آت ہوں جانا بھی خالی آت ہے کہا زمین پہ نگا رکھے گا کیوں یہ اللہ کی عقمت ہے کہا زمین کیوں کہا یہی سے تیری روح نکلنا شروع ہوگی اپنا یاد میں کہا اپنی گود میرا کہا کیوں کہا یہ سمجھ لینا کہ آیا بھی خالی گود تھا جائے گا خالی گود اور بری گود اس کی ہوگی جس کے دامن کو دامن مصطفیٰ سے دس کا تاثر ہوگی تو حضرت ایسے بھی لوگ غضوب نہیں کر دی کوئی نبات گالیاں ماں پہن کی فقیری اور شاہی تنگولوی اور شاہی یسا فقیر یا کلندر ہیں ایسا کلندر بلکل لعنت کا مستحق ہے جھوٹا ہے فراتی ہے جو نبی کی شریعت کا باغی ہو وہ کلندر دور کی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں مومن کے دردے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا اگر ہوتا تو حضور غوث اعظم اس مقام پر ایسے نہ پہنٹے تو آخری بات حضرت مجدد پاک نے کہا وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں سینے میں پانچ جگہ اور دو سر میں ایسے رکھی ہیں ان میں سے پہلی جگہ اللہ نے قلب کے مقام کو چنا ہے جب کسی صاحبان مارفت کی توجہ میں بیٹھو گے توجہ کی مجلس میں بیٹھو گے شیخ نگاہ کرے گا تمہارے دل پر اللہ کا نام نقش ہو جائے گا جب ذات خدا کا نام نقش ہو بندے جب تک تیرے دل پر اللہ نقش ہے وہ دل مرے گا نہیں قیامت تک اللہ سے ضد لگی ہمارے تو عظیم شخصیت مرکز دیستانہ علیہ فضل آباد شریف سے پیر طریقہ گابر شریعت جان نشین قیوم زمان حضور اللہ حال حضرت اللہ سرزاد مفتی سرکار آحمد حسن مبارک آحمد برقا ملانیہ تشملائیے یہ ہمارے سنسلن خلقوار کی بندہ طریقہ قبلہ حاجی بیر محمد صاحب صاحب بندہ دل 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 علماء خاص دل میں موجود ہیں میں ان کی رسائدت سے اللہ دل 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 اللہ برادر ملانیہ صاحب کو اور برادر مہدرم اللہ حجی صحب محمد صاحب 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 بندہ ملانیہ کو اور اس خمدان کے جملہ برادر اللہ سب جمیل تعالی فرمائے اور اللہ سب کی آدھر قبول فرمائے وآل وآل آمی سب سب مولانا محمد مولا آل سیدنا ومولانا محمد 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 وآل 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 اللہ محبت ذات وآل اللہ محمد نجعل تفید من شرور ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطبع لئینا انکا تتواب الرحیم یار بالعالمین جو کلام پاک پڑی گئی ہے جو علی خانہ نے لنگر شریف کا اتمام کیا ہے جو مجلس پاک سجائے گئی ہے جو دوست آباب تعلق دار تشریف لائے ہیں اس تمام عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یار رب العالمین پڑھنے پڑھانے میں محفل سجانے میں یار رب العالمین بیان کرنے میں تام پاک سجانے میں یار رب العالمین اگر قصاف بل العالمین جملہ قلم پاک جملہ مجلس پاک جملہ قلم پاک کا سواب آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مارگاہ ادس نے پیش کرنے قبول و منظور فرما آقا عبد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے توسل سے جس کا صحاب تمام بیا اکرام والدین اکریم ازواج مطابعات آل بیت ادہار صحابہ اکرام قابی قابی آئیم اکرام اللہ تعالی عن مجمعی جمی سلاسر کے جمی اولیاء مطابعین مصادرین متقلمین متقلمین سڑہا ادیاء قرمائن مانی عام عدد مسلمین کی عباق سواب سے بالا مان مان یار عمی حضور نبی کریم کے توسل سے حضور غسل آدم کی نباہ قرم سے جمعہ مجلس بعد جمعہ قام قرم کا سواب حضور غسل آدم نباہ قرم سے سمدان کے جتنے مرد وزان پر جوان بہت ہوئے ہیں سب کی عباق سواب خصوصاً خصوص قرم پاک کام پاک مجلس پاک کا جمعہ سواب آقا جہان صلی اللہ سنم کے نگاہ قرم سے حضور غسل آدم کے وسیلہ سے حضور زیادہ مبارک کی نگاہ قرم سے یار حاجی عبدال عزی صاحب پر قرم مقر کی روح کو حساب کر تنے قبول و منظور فرما یار بالعالمین ان کے دراجات بلد فرما متقاضہ مشریت اگر سمایر قوائر سرزد ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما یار بالعالمین ان کی قبر کو انوار تجنیات کا حرکت بنا یار بالعالمین اپنے نور سے منبر و مجلع فرما ان کی قبر کو قیامت تک سلام نصیب فرما برزہ کی مشکل منظر آسان فرما مائیت مصطفیٰ نصیب فرما نبی کریم کی شفاق نصیب فرما یار بالعالمین قبل حجد رزاق صاحب کی اولاد جملہ ان کے مندان کے ان کے بین بائی استعداد تل اداروں کو یہ عظیم سلمہ برداشت کر نکت تو بھی قطع فرما یار ادار 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 تیری بارگاہ میں استعداد کرتے جتنے لوگ ارباب ان سے پیار کرنے والے سالقین مشائے قبل محمد عقیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب ہیں دیگر علماء اکرام کی تصیب تدار علماء کی نیک لوگ ہیں یار اللہ دیکھ بارگاہ میں استعداد کرتے روح و مقام تدین میں بلند جگہ نصیب فرما حسنین کریمین کی بائی نصیب فرما جس دوست ہم کیلئے جو بھی بڑا ہے اپنی والدہ میں یاد قبول کر کہ حاجی صاحب کی روح کو فیض یاد فرما یاد بلات من ہم سب دعانا حاجی صاحب کے حد میں قبول موسیقی